سید نویت کمر نے حاضر سراؤ کے لئے تحفظ ارداد اور بہانی ان کی فلاہ و بیبوت اور ان سے ملکم اکمور کیلئے اکام جو لوگ اسرام سے واقف ہیں جو نہیں جانتے ان کے لئے بتاتے چلوں کہ LGBT stands for lesbian, gay, bisexual and transgender LGBT ایک ایک ایکٹ ہے جو اب تک پوری دنیا میں صرف ایک ہی کنٹری میں لاغو تھا یعنی US میں لیکن اب یہ ایک اور ملک میں بھی implement ہو چکا ہے اگر آپ کے ذہن میں دوبائی یا انڈیا جیسے ملک ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں کیونکہ یہ کسی نون مسلم ملک میں نہیں بلکہ ایک مسلم ملک میں implement ہوا ہے چھ ہاں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں implement ہوا ہے پاکستان میں یہ ایکٹ transgender protection right کے بعد میں implement ہوا ہے according to LGBT ideology ایک لڑکی ایک لڑکی سے اور ایک لڑکا ایک لڑکے سے شاہدی کر سکتا ہے پاکستان میں اس ideology کو اتنا آسان بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ ایک لڑکا ہیں اور آپ تا درجہ کے صرف پچھئے کہتے ہیں کہ انٹرنل ہی مجھے لگتا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں تو نادرا آپ کو ایک لڑکی ڈیکلیئر کر دے گا اوفیشلی اور جس کے بعد آپ کسی لڑکیوں کے پرائیوٹ پلیسز میں جا سکتے ہیں لائک گلز واش روم میں اور چونکہ نادرا نے آپ کو اوفیشلی ایک لڑکی ڈیکلیئر کر دیا ہے تو آپ کسی دوسرے لڑکے سے شاہدی بھی کر سکتے ہیں اور وائز ورسا اگر آسان الفات میں ہوں تو ہم قوم اللوت کی ایک اکریل ویژن بننے جا رہی ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ العراف آیت نمبر ایٹی میں فرماتے ہیں اور اللوت علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی طرح آئین کی طرف پھجا جب انہوں نے اتنے قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہاں میں کسی نے نہ کیا تھا بے شک تم نفسانی خواہش کے لئے عورت کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو اور ان کی قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے ان کو بس کسی کان تو بے شک یہ لوگ بڑی پرکیس کی کے طلبگار ہیں پس ہم نے ان کو یعنی اللوت علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو نجات دے دی سوائے ان کے بیوی کے وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھی اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی سو آپ دیکھئے کہ مجرموں کا انچان کیسا ہوا حضرت اللوت اور ان کی امت کا ذکر قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہوں پر آیا ہے جیسے سورہ الحود میں سورہ الحجر میں سورہ سریعت میں حضرت اللوت علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بتیجے تھے اور یہ صدوم کے لوگوں کا پیغمبر بن کر آئے تھے صدوم اردن اور فلسطین کے درمیان میں ایک جگہ ہے اس بستی کے آج بھی اثرات موجود ہیں اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بستی کا کیا حال کیا تھا اللہ تعالی نے اس واقعی کے ذکر صرف قرآن پاک میں بلکہ بائی بر مدی جب رکویشن میں ورس 18 سے 31 میں موجود ہیں اور اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات کی حدیث ہے پینتی سو ترسی نمبر کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو رہر رضی اللہ تعالی نے سے روایت ہے قرصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور شفت قومِ روت کا سا عمل کرے وہ ملعون ہے وہ پینتی سو ترسی نمبر تیس ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت علی نے ان دونوں فعل اور مفعول کو چلا دیا جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ان پر اتبار کرا دی یہ فعل اور مفعول والا کیس تب ہے جب دونوں کی رضا مندی سے یہ گناہ سرزد ہو اگر تو یہاں پر کوئی زبردستی کا انصر پایا جائے تو صرف فعل کو سزا دی جائے گی اور اسی طرح مشکات پینتی سو پچاسی نمبر حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے آدمی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو کسی مرد کے ساتھ برا فیل کرے یا وہ عورت کی پیٹ میں بد فیلی کرے یہاں پر قبل کر بات یہ ہے کہ بیسٹرن ڈیمکریسی کفر کیوں ہیں وہ اسی طرح سے کیونکہ وہاں پہ جو ہے کوئی حرام کام بھی جو کہ شریع طور پر حرام ہو یا اقلاقی طور پر غلط ہو اس کے اوپر بھی کچھ لوگ جو سربراہ ہوتے ہیں وہ اتفاق رائے کے ساتھ اس کام کو بھی علاو کرنے کی پاور رکھتے ہیں اب چونکہ صدوم کے لوگ جو تھے وہ اس بدفالی میں ملوث تھے تو اس ایکٹ کو صدومی ایکٹ بھی کہا جاتا ہے اب یہاں سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو جو جتنی بھی اقلاقی برائیاں ہیں یا اچھائیاں ان سب کی ٹرمنالوجیز اللہ تعالی کی اطاع کردہ کتابوں سے ہی لی جاتی ہیں اور سبق بھی وہی سے لیا جاتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر اخلاقی قوانین کوئی مرد بنائے گا تو وہ مردوں کو زیادہ پریورٹی دے گا اور اگر کوئی خاتون بنائے گی تو وہ خواتین کو زیادہ پریورٹی دے گا یہی وجہ ہے کہ آج تک اخلاقی قوانین اللہامی کتابوں سے ہی اخذ کیا جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کائنات کے کریورٹر نے خود بنائے ہیں جس کے اندر کسی قسم کے شک کی گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ہر مرد و عورت کے لیے برابر ہیں اب دیکھنے یہ ہے کہ قومیلوت کے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو نمبر ایک پہ ہے کہ ہم اس فتنے کی آویڈنس کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس فتنے کو پہچان سکیں کیونکہ فتنہ وہ ہی ہوتا ہے کہ جس میں انسان ملوث ہو جاتا ہے اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ کسی گلت کام میں ملوث ہو چکا ہے نمبر دو پاکستان میں جو الگی بی ایکٹر ٹرانچینڈر پرسن ایکٹ کے صورت میں لانچ کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہی بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بھی پرسن کو ٹرانچینڈر ڈیکلیئر کرنے کے لیے ایک میڈیکل سل بنائے جائے جو میڈیکل ایکسامینیشن کے پاتھ یہ ڈیکلیئر کرے کہ آیا ایک شخص واقعی جنڈر ڈیسوریا کا شکار ہے ایک ایک ٹرانچینڈر پرسن ہے یا نہیں یہ نہیں کہ کوئی بھی شخص مو اٹھا کے ناترہ جائے اور اپنا جنڈر تبدیل کروا دے ایونکہ انڈیا میں بھی اس کے بارے میں یہی رول بنائے گیا ہے اور لگے ہاتھ اگر ہم ایک نظر عورت مارچ کی طرف ڈالے تو تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ پروگرامنگ کب سے چل رہی گیا جو بھی انسان ہے اگر وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مطابق چھئے اور جو اس کو خوش کرتا ہے وہ وہ کرے مسلم آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے سننے والے اگری کریں کہ ہمارا کہاں میں آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا لیکن ہومو سیکشوالٹی کو بھی اگر آپ پرموٹ کر رہی ہیں اگر آپ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں تو پھر برائی زندگی زمانے میں ختم ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہومو سیکشوالٹی ایک برائی ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمانے کے لئے برا ہے مجھے لگتا ہے میں سوجنی بری ہے مجھے لگتا ہے عورتوں کے بر تشدد بری ہے مجھے لگتا ہے دو مردوں کا پیار کرنا برا نہیں ہے مجھے لگتا ہے برا نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل جائز ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر سکیں انفرشنیٹلی پاکستان میں کسی مولوی نے کسی عالم نے اس کے خلاف کوئی بات تک نہیں کی ایکشن لینا تو بہت دور کی بات بٹاکور میوز ایز آوٹ ہیر کہ ڈاکٹر افغان اور ان کے کچھ فرنڈز جو لائر ہیں ان کی ایک ٹیم نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے اور باکول ان کے انہوں نے پاکستان کے کافی بڑے بڑے علماء کے ساتھ کونٹیکٹ کیا اس بارے میں آواز اٹھانے کا کہا انفرشنیٹلی سوائے سر ساہر عطیم اور ساہر آوریا مقبول جام کے کسی عالم کی طرف سے ان کو کوئی پوزیٹیم ریسوانس پسول نہیں ہوا بٹ ڈاکٹر ارفان اور ان کی ٹیم نے سپریم کورٹ میں اس ایکٹ کو چیلنج کر دیا ہے اور ان کی نیکس ریڈنگ انشاءاللہ ستائیس اکتوبر کو ہے اس بیڈی کو پلانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ سپریٹ کر سکیں تاکہ ہم حکومتے وقت پر اور علماء کرام پر دوبار اڈال سکیں کہ وہ بھی اس سنگین فتنے کے خلاف آواز اٹھائیں ریاستی مفادات کے لئے تو سب سر کھوکڑ نکل آتے ہیں مگر اب جب خاملہ دین پر ہوا ہے تو سب کی آنکھیں بند ہیں یہ مصر لکھ دیا کہ شوخ نے محراد مسجد پر یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا ہے موسیقی